اسلام علیکم فرینڈز میں جی میں آپ کے لیے آج اوجری کا سالن لکھ رہی ہوں جو بہت ہی مزدار ہے اس کے دو طریقے ہیں بنانے کے اس کی سمیل ختم کرنے کے میں نے ڈیٹ پاوک اوجری لیس میں میں نے اس کے برابر ہی پاہی ڈال دی ہے اس میں میں حلدی دو چمچ حلدی اور ایک چمچ نمک ڈال کے دس منٹ کے لیسے پکاؤں گی پانی میں تھا سبوائل آ جائے گا اور اوجری کا رنگ تھوڑا سا چینج ہو جائے گا تو یہ مختلف ڈائیو کے اوجری بناوں گی کیونکہ اس میں سمیل جو ہوتی نا اس کی بہت بری سمیل پورے ارد گرد گھروں میں بھی فین ہونی شورت لو جی آج اوجری پکینا دیکار تو یہ کہ میں نے ایک نمک چمچ نمک ڈال دیا ہے اس اس طریقے سے آپ بنائیں گے یہ تو اوجری کی سمیل انشاءاللہ نہیں آئے گی پکانے میں یہ پہلا سٹیپ ہے پہلا سٹیپ ہے یہ دیکھیں دس مٹ ہو گئے اور اجری کا رنگ چینج ہو چکا ہے اور ہم اس پانی کو نتھار لیں گے پھر پھر ہم دوبارہ سے ایک گلاس پانی میں نے ڈالا ہے پانی زیادہ ڈالیں گے اس سے ڈبل ڈالیں گے لیکن ایک دفعہ میں نے ایک گلاس پانی ڈال دی ہے پھر اس میں میں نے دو پیاز اور ایک پڑا ٹماٹر ڈال ہے سارے لیسن ڈال دی ہیں گھر کی چیزیں ہیں کوئی باہر کا مسالہ نہیں کچھ نہیں اور اس کے بعد میں نے اپنے گھر کی مسالے جا جیسے کہ کٹی ہوئی ہے ایک دو چمچ میں نے کٹی چلی ہے ایک چمچ حلدی ہے اور ایک دو چمچ میں نے نمک لی ہے یہ وہاں مسالہ ڈال کے اور میں نے اس کو مکس کر کے سے ایک گھنٹے کے لیے نا ایک گھنٹے کے لیے پریشر میں رکھنا ہے کوکر میں ڈال کے سٹیم کیا گیا نا ہے میڈیو وانچ پہ رکھ لینا اب یہ دیکھیں مرا پانی خوشک ہو گیا جب ہم اس میں ایک پیالی بھر کر گھیڑا لیں گے اور اس کو بھونیں گے اچھی طرح سے جب بھوننے کے قریب آ جائے گی تو پھر ہمیں نے میں نے چوب کی ہوئی میں نے لمبی لمبی جو دھرک ہے وہ میں ڈالی ہے تاکہ دھرک کا ذیکہ بھی ہمارے سالن میں آئے اور اس کی خوشپو بھی ہمیں ملے تو اب ہمیں اچھی طرح سے بھون لیں گے کچھ لوگ گریوی بناتے ہیں آپ اس کے بعد گریوی جتنی اپنے مطابق بنانا چاہئے گریوی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے بھونی بھی بنائی ہے تو اسے نان اور روٹی کے ساتھ بھی کھائیں تو بہت مزدہ لگے گی آپ دیکھیں میں نے دھرک ڈال کر سچی طرح سے بھونیں گے جب ہمارا گھی نکل آئے گا تو ہم اسے پلیز میں نکال کے اسے گارنش کریں گے دھنیے کی اور سبز مچوں کی یہ دیکھیں اب ہمارا گھی نکل آیا ہے مطلب کہ اب ہماری اوجری بن گئی ہے میں نے اسے پورا ایک گھنٹے کے لیے ککر میں ڈال کے پکایا تھا میڈیا مارچ میں تاکہ یہ گل جائے اب ہماری پروپر طور پر یہ مکمل ہوگی ہے جو کھانے میں بہت ہی مزدہ لگے گی انشاءاللہ آپ کو اس کی سمیل نہیں آئے گی اور بچے بھی اس کو کھا جائے گی ہم ایسے ڈش آرڈ کر دیتی ہوں آپ اس کو روٹی اور نان کے ساتھ چپاتی کے ساتھ اور نان کے ساتھ کھائیں فیملی کو پلیز میری ایس پی جائے ضرور کریں چلے میرے سپی ٹرائی کے اور میرے پر دعاوں میں یاد رکھیں اللہ سے رمضان کی برکت سے ہم سب کی گھروں میں برکت پیدا کرے اور جو بے روزگار ہے ان کو روزگار دے جن کی رزق میں کمی ہے اللہ تران کی رزق میں اضافہ کرے آمین 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 اللہ میں اس وعبہ کرونا جو وائرس ہے اس وعبہ سے بھی ہمیں بچائے